سن تو لو نا امران خان سے تو چیمہ اچھا تھا بھائی امران خان سے تو وہ کیپٹن جمیر اچھا تھا اس نے لیے تھے تیتیس سزار ووٹ امران خان نے لیے بائیس سزار ووٹ ہم لانت بھیجتے ہیں اٹم بمبارنے والے کو اس قوم کے بار ماضی میں تو مشہور ہیں کہ چندہ اور خیرات بھی کھا جاتے تھے یہ ساری علیمہ باجی کی پروپٹیاں کہاں سا ہی ہیں یہ سارے شوکت خانم کے پرسنے جو یہ کھا گئے تھے تو مرشد مرشد کہہ کے جو ہے زلطی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں حاضر سار ہم جو ہے وہ گھڑیاں جو آپ دیری میں بیج دل لہتا تھے یہ تو اپنے کسی پارٹی کے سینئر لیٹوں کے جنازے پر نہیں گئے اس کے گھر تازیت نہیں کرنے جاتے تھے کہ منع کیا ہوا تھا کہ جاؤ گے تو جو ہے وہ تمہارا زواز شروع ہو جائے گا جس نے کہا پاکستان کے قوم پر اٹم بن گھرنا چاہیے کس پہ لانت عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ماضی بن چکا ہے عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ابھی تھوڑا وقت گزر ہے یہ سارے جو پیٹھے میں نے گاریاں دیں گے عمران کو آج تک کوئی ایک روپے کا حساب نہیں آیا کہ جو چندہ کٹھا کیا تھا وہ کدھر چلا گیا ماضی میں تو مشہور ہیں کہ چندہ اور خیرات بھی کھا جاتے تھے یہ ساری علیمہ باجی کی پروپٹیاں کہاں سا ہی ہیں یہ سارے شوکت خانم کے پرسندے جو یہ کھا گئے تھے اور درس ہمیں دیتے ہیں سر گھریاں بیچنے سے جو باز نہیں آئے آج ابھی وہ آڈیوئٹ چل رہی ہے سوشل میڈیوئر آج چل رہی ہے وہ مرشد مرشد کہہ کے جو ہے زلفی بخاری صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں حاضر سر ہم جو ہے وہ گھریاں جو آپ دیریاں میں بیچ دوں لے دا کے جو آدمی کسی کے توفے کی قدر نہ کر سکتا ہو جو آدمی اپنے بچوں کو احساس نہ کر سکتا ہو جو آدمی اپنا گھر نہ چلا سکتا ہو وہ بٹھا کے ہمیں یہاں درس دیکھا کہ ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں کیسے ہوتی ہے سرکار عمران خان اگر کسی مرنے والے کے گھر پہ گیا ہے کسی مرنے والے کے گھر میں جو مجھے یاد پڑتا ہے پہلی مرتبہ وہ ایک جنرلس تھاتون تھی جو ان کے کنٹینر کے نیچے آکے بچاری شہید ہو گئی اور جب بہت لانتان ہو رہی تھی تو مجبوری میں ان کے گھر چلا گیا یہ تو اپنے کسی پارٹی کے سینئر لیٹر کے جنازے پہ نہیں گئے اس کے گھر تازیت نہیں کرنے جاتے تھے کہ منع کیا ہوا تھا کہ جاؤ گے تو جو ہے وہ تمہارا زواج شروع ہو جائے گا جن لوگوں میں اتنا احساس نہ ہو وہ کون تھے ان کے جو نعیم صاحب نعیم علق صاحب نعیم علق صاحب نعیم علق صاحب زیادہ کوئی کریم ہو سکتا تھا ان کے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے گھر پہ تازیت کیلئے نہیں آئے جنازے میں نہیں گئے بچوں کو بلایا پرائم سٹر ہاؤس میں اس کے تازیت کی کوئی پتہ نہیں مہینے کے بعد جہاں یہ حالت ہو وہ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لوگوں سے کمیٹڈ ہے اس ملک کے لوگوں سے کمیٹڈ ہے بلاول پوٹو زوداری کی یہ سوچ ہے یہ ان کا ویجن ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے ہم نہیں آتے چور درواز اس حکومتوں میں ہمارے پاس واحد راستہ عوام کی خدمت ہم کریں گے تو لوگوں سے ووٹ لیں گے یہ آپ کے پاس راستے تھے بھائی جو اب راستے بند ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے چیخیں بھی نکل رہی ہیں بلیڈ پریشر بھی آئی ہو رہا ہے اور وہ جو سہولت میں تھی اب سر یہ فون کرتے ہیں وہاں سے جواب آتا ہے یہ سہولت حکوم محصر رہی ہے اس پہ ان کا بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے بھائی حقیقت ہے اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے سر جدوجد اس بات پہ کی ہے کہ پاکستانی فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے اور آج اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا کردار ہم نہیں منا آدھا کرنا چاہتے ہیں مکن ریس سے یہ جو گندم نے کیا ہم نے خلطی کیا مائندہ نہیں کریں گے بھائی اپریشیٹ کرو شباشی دو یہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں جو نیوٹر کو گالی بنا دیا ہے انہوں نے وہ آدمی کو جام پتہ نہیں وہ میر جعفر بھی کہہ رہے ہیں میر صادق بھی کہہ رہے ہیں جانور بھی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو سہولت میں فرام کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم سن سے جیتیں گے اوہ بھائی کوئی سیٹے اسٹیفے دو دو دنے جو دن کی بات کر کے گیا گزارہ عمران خان چھوڑا میں اسٹیفے کیوں نہیں دے رہے ہو اسٹیفے ان کے بعد جمع ہو رہے ہیں سر آپ ان کو بتائیں کہ اسٹیفہ دنے کا طریقہ یہ ہے ہاتھ سے لکھیں اپنے ہاتھ سے اور آ کر آپ کو پیش کریں اور یہ ویڈیو بنا ہے اس طرح چیز کی بناتے ہیں کہ ہم نے اسٹیفہ دے دیا عمران خان کے کہنے پر اسپیکر کو جمع کرا دیا ہے کرنا نہیں ہے ڈرامبازیاں ساری کرالیں ان سے سارے ڈرامبازیاں کریں گے اسٹیفہ نہیں دیں گے یہ اسی تنخواب ہے اسی نوکری پہ کام کرتے رہیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جو تھوڑی بہت نشستیں دلوا دی گئی تھیں ان کو چونکہ وہ سہولت و محصر نہیں ہیں تو یہ نشستیں بھی ان کو ملنے والی نہیں ہیں بلدیاتی انتخابات دور نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی پندرہ جنرلی کو ہو رہے ہیں آپ کا جو حشروں کا آپ دیکھ لیجئے گا کراچی میں جو زمی الیکشن ہوا ہے کراچی میں جو زمی الیکشن ہوا ہے جناب سن تو لو نا امران خان سے تو چیمہ اچھا تھا بھائی امران نے لیے پچاس ہزار ووٹ چیمہ نے لیے تھے ستر ہزار ووٹ امران خان سے تو وہ کیپٹن جمیر اچھا تھا اس نے لیے تھے تیتیس ہزار ووٹ امران خان نے لیے بائیس ہزار ووٹ تمہارا لیڈر آکے کھڑا ہوتا ہے یار ایسے بولو گے تو میں بھی بہت کر رہا ہوں بھر آپ لوگ ڈسٹرپ کر رہے تو پھر اس طرف سے بھی ڈسٹرپ آئے گی دو کو یہ اتنی بولتا رہا ہے فضل باتیں کرتا رہا میں نے بھی بات کی ٹھیک ہے نا میں کام کی باتیں کر رہا ہوں سنو آپ کو نالج ملے گی اس سے آپ کو نالج ملے گی اس سے پھر میں صرف ایک بات کہہ کے ختم کروں اپنی بات آزم سواتی صاحب کا ارنہ نے ذکر کیا میں پارشنین کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جھوٹی ایف آئی آرز وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ آزم سواتی ہو چاہے وہ خرمشیر زمان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ باتیں آپ کے موہ سے اچھی نہیں لگتی ہیں موسن بے کون تھا بھئی اس کے گھر میں کس نے گسایا تھا ایف آئی اے کو ہاں اس کو تشدد کا نشانہ کس نے بنایا تھا اس لیے کہ جب اس نے عمران خان کو برا بلا کہنا شروع پہچان لیا اس کو صحیح باتیں کہنا شروع کر دیں پہلے جب وہ ان کے لیے فنڈنگ کرتا تھا تب وہ اچھا تھا جب وہ اس کے لیے لابنگ کرتا تھا تب وہ اچھا تھا جب وہ اس نے ناراض ہو گیا تو اس کے خلاف جھوٹے کیسز بنوائے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا وہ صافی نہیں ہے وہ اس ملکہ شہری نہیں ہے آپ کے موہ سے آزم سواتی کہ اکمہ باز اچھی نہیں لگتی ہمارے موہ سے اچھی لگتی ہے ہم نے ہر وقت انسانی حقوقی بات کی ہے ہم نے فنڈمیٹل رائٹس کی بات کی ہے آپ تو بھائی جب حکومت میں تھے تو آپ نے کیا کیا کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا ہے اس ملک کی اس ملک کی کسی آزاد صحافی کو آپ نے نہیں بکشا اس ملک کے ٹی وی چینلز کو آپ نے نہیں بکشا اس ملک کے ٹی وی چینلز کے مالکان کو آپ نے نہیں بکشا اس ملک کے ججز کو آپ نے نہیں بکشا اس ملکی الیکشن کمیشن کو آپ نے نہیں بکھا اس ملکی اپنی اپوزیشن کو آپ نے نہیں بکھا آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن چلے میری خواہش پہ میڈیا چلے میری خواہش پہ الیکشن کمیشن چلے میری خواہش پہ عدلیہ چلے میری خواہش پہ اگر میری خواہش پہ نہیں چلیں گے تو سارے چور ہیں سارے بدماشے ہیں سارے ڈاکویں سارے غدار ہیں سارے فورن ایجنٹ ہیں یہودی پیسے تمہیں دیں بھارتی پیسے تمہیں دیں اور فورل ایجنٹ ہمیں واہ بھئی واہ کیا بات ہے یہ سوال کا جواب تو آپ دو کہ پی ٹی آئی کو بھارتیوں نے یہودیوں نے فنڈنگ کیوں کی تھی ان کے وہ کون سے مقاصد تھے اور عمران خان نے جو بعد میں پوری کمپین چلائی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کی عدلیہ کے خلاف پاکستان کے الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف اس کا بیل فشری کون تھا اس کا فائدہ کس کو ملنا تھا یہ کیوں ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی اور بھارتی میڈیا ایک پیچ پہ آگئے تھے جو بھارتی میڈیا چاہتا تھا وہ عمران خان کرتا تھا یہ کس کے کہنے پر ساری چیزیں ہو رہی تھی یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھیٹ ہے عمران خان اس وقت اس ملک کو نقصان پہنچانے کی ایجنٹ پر چل رہا ہے اس وقت عمران خان پاکستان دشمن کوتوں کے ایجنٹ پر چل رہا ہے عمران خان خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان نہ چلے پاکستان کی معیشت نہ چلے پاکستان کا معاشرہ تباہ ہو جو زہر انہوں نے گولا ہے ہمارے نوجوان نشلوں کے زینوں میں وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا جو گمرائی کا شکار ان فطرے نے اس ملک کے نوجوانوں کو کیا ہے آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں جناب بہت جدوجہ کرنی ہے ہمیں سیاسی نظام کو بھی ان سے بچانا ہے ہم نے اس ملک کے معاشرے کو اُن سے بچانا ہے ہم نے اس ملک کے اداروں کو اُن سے بچانا ہے ہم نے اس ملک کی معیشت کو اُن سے بچانا ہے انہوں نے ہر چیز میں یہ تہیا کیا ہوا ہے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں پھر جائے ہر چیز بار رہے یہ کہتے ہیں اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم مار دیتے ہیں ہم لعنت بھیچتے ہیں ایٹم بم مارنے والے کو اس قوم کے اوپر اس قوم کے اوپر کوئی سوچے کہ وہ ایٹم بم مارے گا وہ بھارت ہو یا امران خان ہو ہم لعنت بھیچتے ہیں سب پرزیر کی یہ سوچ ہے یہ کوئی طریقہ ہے آپ کی ذات نہیں چلے گی تو آپ کہتے ہیں ملک کو ایٹم بم مار دو آپ کہتے ہیں یہ اگر زیادہ آکے چلا تو اس ملکے تین ٹکڑے ہو جائیں گے تمہارے تین ٹکڑے ہوں گے یہ ملکے ایک رہے گا انشاءاللہ تعالی آپ آپ جو ہیں آپ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے جناب نہیں ہوں گے ٹکڑے نہ ملک کے ٹکڑے ہوں گے نہ فوج کے ٹکڑے ہوں گے نہ پاکستانی عوام کو کچھ ہوگا جو پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کے لیے بھرا سوچتا ہے وہ سب اس کے ساتھ ہوگا اس ملک کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ایک بھی محبت وطن اس ملک میں زندہ ہے ہمیں کیا کہہ رہے ہو کوئی جواب اور چاہیے یہ کہہ رہا ہے لیز نو میں اتفاہ کرتا ہوں جو سر جس نے کہا جناب سپیکر جس نے کہا پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے اس پہ لعنت جس نے کہا پاکستان کے قوم پہ اٹمام گھرنا چاہیے اس پہ لعنت جس نے کہا پاکستان کی فوش چھوٹے گی اس پہ لعنت جس نے بھی کہا بھئی جس نے بھی کہا ہے جناب جناب بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بے شبار بے شبار بے شبار عدیل احمد صاحب آپ میں آپ کو یہاں جناب چہمی صاحب یہ کھڑے کے پتا کے جا رہا ہوں عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ماضی بن چکا ہے عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ابھی تھوڑا بگزر یہ سارے جو پیٹھے میں نے گالیاں دیں گے عمران کو یہ سارے گالیاں دیں گے یہ سارے دوسرے دروازے کھٹ کٹائیں گے یہ کوئی کسی کے دروازے میں ہوگا اور کسی کے دروازے میں ہوگا اور کوئی ان کو لینے والا تہی ہوگا ہاں اچھا بڑی عجیب بات ہے پنجاب میں حکومت ان کی ہے پنجاب میں حکومت ان کی ہے اور اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں کل ایک نیا وزیر لے لیا اچھا وزیر بھی لے لیا اور نیازی صاحب کو بتا رہی ہیں وہ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا اس کو ٹی وی دیکھے پتا چلا کہ جناب یہ جو ہے وہ کوئی وزیر بھی نیا لے لیا ہے جو آدمی اتنا غافل ہو جس آدمی کو کچھ نہ پتا ہو سوائے کچھ چیزوں کے باقی وہ ملک کا نظام کیا وہ اپنی جماعت میں نہیں چلا سکتا جناب علی جو آدمی گھر نہیں چلا سکا اس کے بس کا کام نہیں کوئی ملک چلا سکتا بہت شکریہ